بسم اللہ الرحمن الرحیم مباسا گراس کو گرچہ انڈیا میں اس کو مکھنگاز بھی کہتے ہیں لیکن مکھنگاز تا بھی ہے جب اس کو چار پانچ فٹ سے چھوٹا ہی ہو بھی بروقت اس کو کاٹ کے جانور کو کھلا دیا جائے تو دیکھیں ان کو جب یہ تیار ہو جاتا ہے تو ہفتہ تحت ان کے اندر اندر کاٹنا ضروری ہو جاتا ہے ورنہ یہ سخت ہو جاتا ہے یوں یہ سخت ہو جاتا ہے تو جانور اسے پسند نہیں کرتے اور دودھ اور گوشت کی کوالٹی جائے وہ کم ہو جاتی ہے تو مباسا گراس بھی ہے نا یہ کسے پانڈیزہ ٹکڑ نہیں آگا اب آجا نیپیر گراس نیپیر گراس دیکھیں جی یہ دونیل جانور کی خوراک ہی نہیں ہے اس کا نام نام ہی اس کا آلی فینڈ گراس ہے ہاتھی کی من بھاتی خوراک ہے تو اس کا دیکھیں اس کی گوجیاش نکلتی ہے ہمارے پاکستان میں کے چارے کی قلت کے دنوں میں جو ہے نا یہ سبز چارہ جو ہے نا یہ مہیاں کر دیتا ہے بس یہ ہی ہے آپ اس کو جو ہے نا سبز مکعی کی جگہ پہ نہیں ہے بس سمجھیں کہ توری کی جگہ پہ استعمال کر سکتے ہیں نام کا سبز ہے لیکن اس کی خوراکی حصیت وہ نہیں ہے اگر اس کو کچھا ہے تھوڑی حالت میں چار فٹ کے حالت میں نیپیر گراس کو جانور کو دیا جائے تو جانور کو موک لگ جاتی ہے لگ دیتے برگیٹیو ان نیچر ہے تو دودھ بھی اگر اس کو پکا کر کے یا زیادہ سخت کر کے کھلایا جاتا ہے دودھ خوش کرتا ہے بس سبز رنگ کا خوشک چارہ سمجھ لیا جائے اس کو یہ سبز توری سمجھ لی جائے یہ اس کا بہترین یوزے جو ہے نا یہ سائلج کے ساتھ ملا کر مکعی کا سائلج آنا اس کے ساتھ ملا کر اس کو ڈالا جائے نا تو اس کا نقصان ظاہر نہیں ہوتا تو اس کو جو ہے نا ہماری کاشتکاری میں یہ جنہوں نے جانور رکھے ہوئے اس کو رکھ لینا بہتر ہے جبکہ مباسہ گراس جو ہے نا وہ تو تقریباً اگر فائل آرمی برم مکعی کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتا یا اس کا پورا حل دریافت ہو جاتا ہے تو مباسہ گراس کی حصیت ہی نہیں بچتی اگر فائل آرمی سے تنگ آ کر بندہ کوئی مباسہ گراس بھی کچھ لگاتا ہے پھر اس کے گنجائش نکلتی ہے لیکن کبھی امکان یہ ہے کہ نیپیر گراس بھی آنا یہ کچھ سالوں تک چلے گا مباسہ گراس بھی آنا وہ تو اس کا تو کلا کما ہو چکا ہے